موسیقی مہاراشتر، گجرات، کیرل، ان راجیوں میں آسمان سے آفت برس رہی ہے لوگوں کے جیون پر سیدھتور پر اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیش کے کئی راجیوں میں آسمانی آفت کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے بادھ اور بارس کی وجہ سے لوگوں کا سب کچھ بہ گیا ہے مہاراشتر، گجرات اور مدبردیس سمیت کئی راجیوں میں جہاں تک بھی نجر جا رہی ہے بس پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ان راجیوں میں بادھ اور بارس کے قارن اب تک دو سو اٹھارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اکیلے مہاراشتر میں چوراسی لوگوں کی موت ہو گئی ہے پھرہ جلوں میں موسم بیبھاگ نے رڈلڈ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ نے پالگھر، ناسک، رائے گھر، پونے، ستارہ اور کولہاپور میں بھاری بارس کی چتاونی جاری کی ہے ندیاں اپفان پر ہیں اور ندیوں کے کنارے موجود سب کچھ جلمگن ہو چکا ہے گرچی رولی اور اکولہ میں بھی بارس سے لوگ بے حل نظر آ رہے ہیں کئی علاقے جلمگن ہو چکے ہیں انڈی آر ایف کی ٹیم راحت بچاؤ کے کام میں جوٹی ہوئی ہے مکہ منتری ایکنات فرندے بارٹ پروہاوت علاقوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں مدھے پردیش اور شتیزگڑ میں بھی بارس کے بعد بارٹ کے حالات بن گئے ہیں شتیزگڑ کے دو جلوں میں ریڈ الیٹ جاری کیا گیا ہے راستے کچھ چکے ہیں اور اسکولی بچوں کو بھی اسکول پہنچنے میں دکتیں سامنے آ رہی ہیں مدھے پردیش میں بھی اب باری بارش کے بعد حالات بگڑنے لگے ہیں چودہ جلوں میں ریڈ الیٹ جاری کیا گیا ہے اور یہاں اب کل ملا کر اب تک جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق 66 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساگر جلے میں بھی باری بارش کے قارن ریلوے لائن کے چاروں اور پانی بھرا ہے ریلوے گروسنگ کو پار کرنے کے لیے بنی پولیا بھی پانی میں ڈوب چکی ہے گجرات کے کئی علاقوں میں اب بارش کہر برپاتی نظر آ رہی ہے اب تک ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے راج کے الگ الگ جلوں میں راحت بچاو کے لیے انڈی آرف کی تیرہ ٹیمیں لگی ہوئی ہیں نرمدہ ندی میں بارڈ کو لے کر پرشواسن الٹ پر ہے بھروچ اور نرمدہ جلے کے کئی علاقوں میں الٹ جاری کیا گیا ہے اترا کھنڈ میں بھی بھاری بارش کے قارن لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کوٹ دوار میں تو ایک مکان ہی سیلاب میں بہ گیا تھا بھاری بارش سے ندی نالے اوفان پر ہیں دو گھنٹے کی موسلادھار بارش کے بعد کوٹ دوار میں بارڈ جیسے حالات بن گئے ہیں کچھ پریواروں کے گھر تو بارڈ کے پانی میں پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں برساتھی نالے اوفان پر ہیں کئی جگہوں پر راستے ٹوٹنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں دکشن بھارت میں بھی بھاری بارش کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے کرناٹک کے چھے جلے اورنج الٹ پر ہیں بیل گاوی میں ندیاں اوفان پر ہیں گھٹ پربہ ندی پورے اوفان پر ہیں مکھے بنتری بسوراز بومئی نے بارڈ پربہاوی تلاقوں کے سمکشہ کی اور لوگوں تک مدد اور راحت پہنچانے کے لیے ادھکاریوں کو دشا نردیش جاری کیے ہیں تو تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بارڈ کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے ہر اور بس پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگ سڑک پر سویمنگ کرتے ہوئے تک نظر آ رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کے اس طرح سے کہر برپاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ممبئی میں سڑکوں کا برا حال ہے گجرات میں بھی حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں مدیپردیش اور فتیزگرد میں بھی آسمان سے آفت برس رہی ہے بولیٹن میں اب بعد ممبئی ڈرگس کیس کی بھی کر لیتے ہیں دراصل ممبئی ڈرگس کیس میں ریا چکرورتی کی مشکلیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور ان سی بی نے اب پورے معاملے کو لے کر بڑا خلاصہ کر دیا ہے ان سی بی نے جو ڈرافٹ چارٹ سیٹ دائر کی ہے اس میں یہ آروپ لگائے گئے ہیں کہ ابنیتہ سوسانت تھے انہیں ڈرگس کی عادت لگائی گئی تھی سوسانت راجپوت کو ڈرگس کی عادت ریا چکرورتی نے لگائی تھی اور اس کے بعد انہیں کئی لوگوں سے ڈرگس ملتا تھا جسے وہ سوسانت راجپوت تک پہنچاتے تھی تو ڈرگس کیس کو لے کر یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے ابنیتہ سوسانت سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے میں ان سی بی نے ڈرافٹ چارٹ سیٹ دائر کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریا چکرورتی کو اپنے ساتھ اکلاکاروں بھائی شاوک چکرورتی سمیت کئی لوگوں سے گانجا ملتا تھا جسے وہ سوسانت سنگھ راجپوت کو دیتی تھی ان سی بی نے پینتیس آروپیوں کے خلاف پچھلے مہنے ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت عدالت میں دائر کیا تھا آروپوں کے مسعودے کے مطابق دوزار بیس مارچ سے لے کر اسی سال دسمبر کے بیس سبھی آروپی آپراردھک سواجش کا حصہ تھے ان سبھی نے اس عوضی میں ہائی سوسائٹی اور بولی وڈ کو ویر طریقے سے ڈرگس بیچے تھے آروپ ہے کہ ریا چکرورتی کو گانجے کے پیکٹ سیمول مرنڈا دیپیش ساونت ایسے ہی کئی لوگوں سے ملے تھے جس کا بھوکتان ریا سوشانت اور بھائی کے ذریعے کرتی تھی بتایا گیا کہ ریا کا بھائی شاوک نیمی طور سے ڈرگ پیلڈروں کے کانٹیکٹ میں تھا گانجہ حشویس یا چورس کے آرڈر دیے جاتے تھے اور یہ سبھی ڈرگس سوشانت کو دیے جاتے تھے بولیٹن میں اب بات سری لنکا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل سری لنکا میں حالات سدھرتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں اس بیٹ جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کی راشترپتی گھوٹا بایا راج پکشے دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور انہیں مالے لے جایا گیا ہے ملی جانکاری کے مطابق گھوٹا بایا راج پکشے پتنی اور دوست رکشہ کرمیوں کے ساتھ سری لنکا وائیو سینہ کے بیمان میں سوار ہوئے اور مالدیو کی رازدھانی مالے کے لیے نکل گئے مالے میں ائرپورٹ کے ایک عدکاری سے ملی جانکاری کے مطابق مالدیو پہنچنے پر پولیس انہیں ایک اگیا جگہ پر لے گئی ہے بتانے کی گھوٹا بایا راج پکشے بھاری دباؤ کے بعد راشترپتی پت سے استیفہ دینے کے لیے راجی ہو گئے تھے لیکن جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ پارلیمنٹری سپیکر کو ان کا استیفہ ابھی تک نہیں ملا ہے چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ جب 20 جولائی کو پارلیمنٹ میں چناؤ ہوگا تو فری لنکا کے مکہ بھاری پکشی پارٹی اپنے نیتا ساجتھ پریمداسا کو اگلا راشترپتی چنے گی دراصل راشترپتی پت پر رہتے ہوئے گھوٹا بایا راج پکشے کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ حراست میں لے جانے سے بچنے کے لیے گھوٹا بایا راج پکشے دیش چھوڑ کر چلے گئے ہیں گھوٹا بایا راج پکشے کو لے کر میڈیا ریپورٹس میں یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے تیاک پتر پر سائن کر دیئے ہیں تو اب گھوٹا بایا راج پکشے کو لے کر کے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس میں ترہ ترہ کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں منگلوار کو ہی یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے تیاک پتر پر سائن کر دیئے ہیں لیکن وقت دیکھ پتھ پر سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ راشترپتھ پتھ پر نہیں ہے یعنی کہ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے گرفتاری کی جو سمبھاونائیں ہیں انہیں حراست میں لے جانے کی سمبھاونائیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ جب تک وہ راشترپتھ پتھ پر ہیں تب تک انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا پھر حراست میں نہیں لیا جا سکتا تو اب حراست میں لے جانے سے بچنے کے لیے وہ مالے پہنچ گئے ہیں یعنی کہ دیش شوڑ کر بھاگ گئے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اب شرولنکا میں حالات کب تک سودھ رہیں گے کیونکہ اب 18 تاریخ تک راشترپتی کو لے کر کے نامانکن داخر کرنے کی آخری تاریخ 18 جولائی ہے اس کے بعد 20 کو چناب ہونا ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ ساجت پریمداشا جو وپکش کے نیتا ہیں انہیں وپکشی پارٹیاں اگلا راشترپتی چنیں گے 13 جولائی یعنی کہ آج اگر انہوں نے ٹاگ پتر پر سائن کر دیئے ہیں گھوٹا بائی راج پکشے نے سائن کر دیئے ہیں تو 18 تاریخ تک کاریوہاگ جو راشترپتی ہے اس کی بھومی کا رانیل وکرم سنگھیں نباتے ہوئے نظر آئیں گے تو کل ملا کر اب آنے والے دن سوالنکا کے لیے بہت اہم آنے جا رہے ہیں سوالنکا میں سرویدلیہ سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جھارکن سے دردناک حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دھنباد میں ایک نرمانہ دھین پل گر گیا تھا اس حادثے میں پل کے ملبے کے نیچے دبنے کی وجہ سے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے رہت بچاؤ کے لیے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سے تیمے لگاتر جھٹی ہوئی ہیں اس حادثے میں کئی لوگ گھائل بھی بتایا جا رہے ہیں جانکاری کی مطابق دھنباد کے پردان خانٹا اور راکھت پل کے بیچ ایک پل کا نرمانہ دھین پل کے قریب سے لوگ آتے جاتے بھی رہتے ہیں منگلوار کی رات بھی سب کچھ سامنے تھا لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے اسے بیچ منگلوار کی رات اچانک حادثہ ہو گیا نرمانہ دھین پل کا ایک حصہ زمین پر آگیرا موقع پر ہر اور ملبے کا گوبار تھا تیز آوات سن کر آس پاس کے لوگ بھی موقع کی اور دوڑے لوگوں نے گھٹنا کی سوشنا تطکال پولیس پرشاشن کو بھی دی سوشنا پاکر پولیس ٹریم اور بچاو دل بھی موقع پر پہنچ گئے پولیس نے اس کے بعد پل کے ملبے میں دبے لوگوں کو نکال کر اپچار کھے لیے نزدی کی اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے چار کمرت گھوسٹ کر دیا گھائلوں کی سمند میں ابھی تک کوئی سپس جانکاری نہیں مل سکی ہے نرمانہ دھن پول کے ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے موقع پر پہنچے بچاو دل کے لوگ رہات اور بچاوکار میں جھٹے ہیں اس حادثے کے کارنوں کے سمند میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں مل سکی ہے راکھٹ پور اور پڑھان کھنٹہ سٹیشن کو بیچ میں LHS ہوتا ہے بولٹن کے آخر میں بات کورونا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل کورونا کے معاملوں میں اتار چڑھاو کا سلسلہ لگاتار جواری ہے پسلے چوبیس گھنٹے کے اگر بات کریں تو کورونا کے معاملوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پسلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے سولہ ہزار نو سو چھے نئے معاملے سامنے آئے ہیں تو دیش میں کورونا کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں روزانہ طور پر کورونا وائرس کے معاملے بارہ ہزار کے پار بنے ہوئے ہیں بیتے کئی دنوں میں کسی دن آنکھڑا تیرہ ہزار کے پار رہا کسی دن سولہ ہزار تو کسی دن اٹھارہ ہزار کے پار رہا پسلے چوبیس گھنٹے میں بھی دیش میں کورونا کے 16906 معاملے درج ہوئے جو کل کے مقابلے زیادہ ہیں اس دوران 45 لوگوں کی موت ہوئی ہے سواستے منترالے کے جاری آنکڑوں کے مطابق دیش میں بیتے دن 15447 مریض کورونا سے ٹھیک ہوئے وہیں اب دیش میں کل کے آنکڑے کے بعد ایکٹیو معاملے بڑھ کر 1,32,455 ہو گئے ہیں منترالے سے ملی جانکاری کے مطابق سنکرمن کی دینک پوزیٹیویٹی ریٹ 3,86 فیزدی ہے اور سابتہ ایک در 4,26 فیزدی ہے مہامالی سے پیڈیت ہونے کے بعد ٹھیک ہونے والے مریضوں کی سنکیہ بٹھ کر 4 کروڑ 30 پلاک 11,874 ہو گئی ہے جبکہ اس سے مرنے والوں کی در 1,2 فیزدی درج کی گئی ہے دیش میں کوویڈ کے خلاف عبیان بھی جوڑ سور سے چل رہا ہے 199 دشملہ 1,2 کروڑ سے زیادہ کورونا کے ٹھیکے لگائے جا چکے ہیں پسلے ایک دن میں کوویڈ سے ہونے والی 45 موت میں سے 17 کیرل میں ہوئی ہیں 13 مہاراشٹ میں 5 پشمنگال میں 2 گجرات میں اور اتنے ہی بیہار میں بھی موتیں درج کی گئی ہیں دیش لائیب میں فی الحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی